اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج حاضر ہوں میں ایک اور زبردستی افطار ایسی پی کے ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں بریڈ پاکٹس بہت ایزی بہت سمپل لیکن بہت ہی یمی اور آپ کی افطار کا مزہ دو بالا کر دے گا تو آئیے چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف یہاں پہ میں نے چکن بولنے سکن کو ایڈرک لیسن نمک اور کالی مرچوں کے ساتھ اچھے سے آپ نے بوائل کر لینا ہے اور اس کو شرڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ میں نے کیچپ لیا ہے میونیز لیا ہے شملا مرچ ہے اور بن گو بھی ہے جس کو آپ نے باریک سا جو ہے آپ نے فائن چاپ کر لینا ہے تو ایڈیشنل آپ اس میں چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو چیز زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے کیچپ اور چلی ساؤس بھی لیا ہے پھر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بوائل چکن میونیز کیچپ چلی گارلک کیپسی گم اور آپ نے جو ہے بن گو بھی ہے جو ہماری اور یہاں پہ آپ نے برڈ کے ایجز کو ریموف کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو پانی میں ڈپ کر کے پانی میں آپ نے اس کو ڈال کے فوراں سے نکال لینا ہے اگر بہت دیر چھوڑ دیں گے تو برڈ جو ہے ٹوٹ سکتی ہے اور پھر آپ نے اچھے سے اس کو پانی کو ریموف کرنا ہے بلکل اچھے سے دبا کر اور اپنی فیلنگ جو ہے ہم اس میں بھر دیں گے اچھے سے آپ نے سارے کنارے اس کے آہستہ آہستہ فول کرتے جانے ہیں شیپ آپ کو اسی بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ راؤنڈ شیپ ایزی رہے گی اور ہم نے اسی وقت اس کو برڈ کرمز میں آپ نے اس کی کوٹنگ کر لینا ہے اس میں کوئی بیسن یا انڈے کا استعمال نہیں ہوگا اسی وقت آپ اس کو کوٹ کر دیں گے برڈ کرمز سے تو یہ فوراں سارے اس پہ اچھے سے چھپک جائیں گے تو ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو ہماری یہ برڈ پوکٹس بولز کہلیں ریڈی ہو گئی ہیں آپ ان کو ون ویگ کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اچھے سے فریز کر سکتے ہیں ون ویگ تک یہ چل جائیں گے لیکن آپ نے برڈ کرمز کی کوٹنگ کر کے ہی فریز کرنا ہے اب ہم آ جاتے ہیں ان کو اچھے سا آپ نے دیپ فرائے کرنا ہے لیکن میڈیوم فلیم پہ تاکہ ان کا پیارا سا کلر آجائے گولڈن براؤن سا یہ دیکھئے ہماری برڈ پوکٹس برڈ بالز ریڈی ہو گئی ہیں بہت مزیدار زبردستی کرسپی سی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اگر آپ نے ٹرائے کیا ہے تو کیسی بنی ہے اور میرے ساتھ بنے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں فرینڈ اور فیملی میں شیئر کر لیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ